موسلم لیگ ملک فتح کا یہ جشن نیوارک کے علاقے کونی آئیلینڈ میں مسلم لیگ کے مرکزی دفتر میں منایا گیا جہاں مختلف ریاستوں سے مسلم لیگی کارکنان بڑی تعداد میں خوشی منانے کے لئے جمع ہوئے تھے موسلم لیگی کارکنان ڈھول کی تعداد پر دھمال ڈالتے رہے اور خوشی میں ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائیں اس موقع پر مسلم لیگ یو ایسے کے صدر رویل ڈار نے کہا کہ نواز شریف کی فتح پورے پاکستان کی فتح ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے دور میں بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنا کھویاوا مقام دوبارہ مل جائے گا انہوں نے امید ظہر کی کہ نئی حکومت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے گی مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن شاہی نے آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ترقیق کے رہا پر نکل پڑے گا اس موقع پر نیوارک کے مشہور ڈول کی محمد بوٹا پانچ گھنڈے تک ڈھول بجاتے رہے اگر سے کہ امریکہ میں دوہدار تیرہ کے پاکستانی الیکشن کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے ورکرز نے بے انتہا محنت کی لیکن آج جشن فتح مسلم لیگ نون یو ایس سے منا رہی ہے یہی دنیا کا دستور ہے مووزہ صدیقی آج نیوز نیو یارک